اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل عورتوں میں بے ہجابی اور بے پردگی کی وبا اس قدر عام ہو گئی ہے کہ کوئی ملک اس سے محفوظ نہیں رہ سکا اکثر عورتیں آدمیوں کے ساتھ بے پردہ چلتی اور اپنی زیرنک دکھاتی نظر آتی ہیں بلا شبہ یہ ایک عظیم جرم اور بڑا گناہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم آج کل اس سلسلہ کی طرح طرح کے فتنوں سے دو چار ہیں مسلمانوں اللہ سے ڈرو اللہ کی قسم اللہ سے ڈرو اپنی عورتوں کو بے پردگی اور بے ہیائی سے روکو اور انہیں اپنی زینت چھپانے کی تلقین کرو سورة المائدہ کی آید نمبر اٹھتر اور ناسی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بنی اسرائیل کو سرکشی اور تغیانی کی وجہ سے حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ملعون قرار دیا گیا کیونکہ وہ روکتے نہیں تھے اس برائی سے جو لوگ کر رہے تھے ان کا یہ جرم نہائیت گھنونا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ جب کوئی برائی دیکھ کر خموش رہیں گے اور اسے روکنے کا احتمام نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ان پر اپنا عذاب عام کر دے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے نیکی کا حکم کرتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا اور لوگوں کو حق پر امادہ کرتے رہنا اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالی تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا پھر تم پر لانت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر کی گئی آج کل جو زینت کی نمائش کا عام رواج ہو گیا ہے اس کا صدے باب ہونا چاہیے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنی عورتوں کو زیب و زینت کی نمائش سے روکیں تاکہ یہودوں نصارہ سے مشابہت نہ ہو اگر ہم نے خموشی اکتیار کی تو گویا ایسے گناہ میں ملوث ہو گئے جو اللہ کے غزب کو دعوت دیتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے مسائب سے محفوظ رکھے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ عورتوں اور اجنبی آدمیوں کی مخلوط محافل نہ ہوں اور نہ ہی عورتیں عورتیں محرم کے علاوہ سفر کریں یہ فتنے اور فساد کا پیش خیمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمیوں کے لئے سب سے زیادہ ضرر رسان فتنہ عورتیں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ بلا شبہ دنیا ایک سرسبز اور لذت والی شاہ ہے اور اللہ تعالی نے تمہیں خالفہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہارے عامال اور کردار دیکھیں دنیا اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں رونما ہوا وہ عورتوں کا ہی تھا عورتوں کو چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب زیال ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت سی دنیا میں لباس پہننے والی عورتیں قیامت کے دن برہنہ ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو قسم جہنمیوں کی ایسی ہیں جو میں نے پہلے نہیں دیکھی ایک تو ایسی عورتیں جو پہننے کے باوجود اریان رہتی ہیں مٹک مٹک کر چلنے والی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ ہی اس کی ہوا پائیں گے جنت کی ہوا تک نہیں پائیں گے دوسرے وہ آدمی جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دم جیسے لٹھیاں ہوں گی جن کے ساتھ وہ لوگوں کو ماریں گے ان آدیس میں نمائش بے پردگی اریان اور چھوٹے لباس کی سخت ممانعت آئی ہے نیز حق سے اعراض کرنے لوگوں کو باطل کی طرف دعوت دینے اور ظلم و ستم کرنے سے منع کیا گیا ہے ایسے گناہ کرنے والے مرد اور عورتیں جنت سے محروم رہیں گے جو عورتیں یہودون سارا اور کفار و مشرقین کی مشابت کرتے ہوئے مقمل لباس نہیں پہنتی اپنے بالوں اور ازا کو اریان رکھتی ہیں اپنے بالوں کے ساتھ بناوٹی بال یعنی نمائشی بال وگ وغیرہ لگاتی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں اپنا انجام سوچ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جس قوم کی مشابت اختیار کی وہ انہی کے ساتھ ہوگا اس قسم کی مشابت سے عورتوں کو سختی سے روکنا چاہے بلخصوص چھوٹی بچیوں کو شروع ہی سے ایسی مشابت سے نفرت دلائی جائے کیونکہ ان کی بچپن کی تربیت آئندہ کے لیے مستقل عادت بن جاتی ہے لہذا بچوں کی تربیت اس لحاظ سے بچیوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس سے اجتناب کرو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور پرہیز گاری میں تامن کرو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے ہمارے عمال کے بارے میں سوال کرے گا اور ان کے مطابق جزا دے گا اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو پسند کرتا بلا شبہ حکومت کے کرندوں بلا شبہ حکومت کے کرندوں حاکموں اور علماء حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ایسے امور سے لوگوں کو روکیں جو آئندہ کسی وقت بھی فتنے اور عذاب کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہم سب مردوں اور عورتوں کو سیدھے راستے پر لگے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر غور فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ساتھی ہوتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے تھے پھر ایسے ناخلف لوگ آگئے جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں اور کرتے ایسے کام ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوتا جو ان سے بزور بازو جہاد کرے گا وہ مومن ہے اور جو ان کے سامنے کلمہ حق کہے گا وہ مومن ہے اور جو انہیں دل سے برا سمجھے گا وہ مومن ہے اور اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہتا اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے دین کی مدد کرے اپنے کلمہ کو بلند فرمائے اور ہمارے بادشاہوں ہمارے حکمرانوں کو درست کرے تاکہ ان کے ذریعے دین حق کی سر بلندی ہو اور فتنہ و فساد کا سر کٹ جائے اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں میں توفیق دے جس میں عوام اور ملک کی فلاہ ہو اور ہماری آخرت اور دنیا سمر جائے آمین سمع آمین آمین آمین